موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات مہدرم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سے ویڈیو میں اللہ کی ایک ایسی تسبیح کے بارے میں جانیں گے کہ اگر کوئی انسان اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کے ہر کلمے کے بدلے اللہ رب العزت جنت میں ایک درخت ہمارے لئے لگا دے گا حضرات مہدرم اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے اتنا بڑا وہ فضل و کرم والا ہے کہ ہمارے لاکھ گناہوں کے باوجود بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلے اور جہنم میں جانے سے بچے اسی لئے اس نے ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس نے بڑے بڑے ثواب عطا کر رکھے ہیں حضرات مہدرم آج انہی میں سے ایک کام ایک عمل کو ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں حباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے حضرات مہترم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ ہے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صرف اتنا اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو ان میں سے ہر کلمے کے بدلے اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے یہ تبرانی کی روایت ہے جس میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وارد ہے ایک مرتبہ وہ تو ورد اور وہ وظیفہ اور سن لیں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر کوئی انسان صرف اتنا پڑھتا ہے ایک مرتبہ ہی پڑھے گا تو اس میں جتنے بھی کلمے ہیں ہر کلمے کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت میں ایک درخت ایک پیڑ جو ہے ہمارے لئے لگا دے گا حضرات مہدرم یہ کتنا بڑا فضل عظیم اللہ رب العزت کا کہ چھوٹے سے عمل سے کتنی عظیم نعمت اللہ رب العزت ہم کو عطا فرمائے گا تو ہم کو چاہیے کہ اس طرح کے چھوٹی چھوٹے ثوابوں کو ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اکٹھا کریں کیونکہ یہی مرنے کے بعد کام آنے والا ہے نہ باپ کام آئے گا نہ بھائی کام آئے گے قبر میں ہمیں رکھنے کے بعد بھی یہی آمال کام آتے ہیں قیامت کے دن بھی یہی آمال کام آئیں گے اور قیامت کے دن جب حساب کتاب کا معاملہ رہ گا جبکہ ماں باپ کسی سے بھی بیوی بچے کسی سے بھی آپ ایک چھوٹی سے بھی نیکی مانگیں گے تو کوئی نہیں دینے والا اسی لئے ان سب لوگوں میں فس کے اللہ سے دور مت ہو جاؤ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی باتوں کو مانو کیونکہ اللہ ہی ہے جو اپنا ہے باقی تو صرف دنیا کے بس بنائے ہوئے رشتے ہیں جو حقیقت میں صرف قبر تک ساتھ دینے والے ہیں قبر میں بس لٹانے کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں آج اس پرفیدن ماحول ایسا دور آ چکا ہے کہ آج دنیا میں جو انسان زندہ ہے وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے تو مرنے کے بعد قبر میں کون کام آئے گا اللہ کے علاوہ ہمارا پوری ہر انسان کو یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا ہے حقیقت میں تو صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے کام آتا ہے اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی حضرات محترم اسی لئے جتنا ہو سکے اس ورد کو پڑھیں تاکہ ہمارے عامال نامہ میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائیں اور قیامت کے دن جبکہ ایک ایک نیکی کو ہم ترسیں گے یہی عامال ہمارے لئے بخشش و مقفرت کا ذریعہ بنیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بل آئکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ